یہی بتا رہی ہے کہ اتنے حالات غراب ہے کہ بہن سے بیجنی پڑھ رہی ہیں پرائم میسٹر ہاؤس کی تو اور حسد سے حالات ایسی خرابوں میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں ان کی نیت پہ اور مجھے ان کی نیت پہ یہ بھی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کرنے کی نیت سے نہیں آئے لیکن آپ کا اپنا تذیعہ کیا ہے سر یہ تیس دن صحیح ڈیریکشن میں عمران خان لے کے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کامران بھائی کہ آپ کا کوٹ بڑا خوبصورت ہے مبارک ہو شروع کر دو اللہ کے فضل سے چوتھی میربانی تیسری میربانی کے وقفے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا بڑی میربانی اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو مبارک کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ جو سلمان نعیم صاحب جیتے تھے شاہمد قریشی سے ایم پی اے کے لئے ان کو شاہمد قریشی صاحب نے انڈائریکٹ نائل کروا دیا ہے آپ ہو سکتا ہے وہ بن جائیں ایم پی اے اگر ان کو ٹکٹ مل جائے اور بزدار صاحب فارغ ہو جائیں تو پھر دو تین دن میں اور آپ چھوٹیاں کریں گے لندن ہی جائیں گے جہاں تک یہ چاریس دنوں کی اڑان ہے اس میں کوئی شک نہیں کامران بھائی کہ یہ تو وہ کوئی نہیں اٹھائیس ہزار عرب کے بیرونی کرزے بارہ سو عرب سرکولر ڈیٹ سترہ عوام کا حال یہ ہے کہ یہ ایک تو کوئی تجارت زمین پر اور عوام کا حال یہ ہے کہ سترہ کے قریب صرف بجلی پر ٹیکسز دے رہے ہیں اور دو سو عرب پچھلے سال صرف موبائل صرفین نے دیا ہے ٹیکسزوں کا اور کیا اس کو علاوہ یعنی تین عرب کی سالانہ گیس چوری دس عرب کی بجلی چوری فرنسائل چوری ٹیرف چوری ملک چوری ادارے چوری 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 بٹوا چوری بیورکریسی بٹوا چوری فلودے والے کے پاس پیسے چوری پتہ نہیں وہ آج وہ جھانکہ بھی ایک بندہ نکلایا جس کے طالب علم کے دن میں اکاؤنٹ میں پیسے تھے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں بجلی نہ ہوتی تو میں وزیراعلا بن جاتا فلودے والا ہوتا تو دو عرب آ جاتے لیکن چلو چلو قسمتیں نہیں ایسی تو اب یہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مشہود صاحب کا میں کہہ دوں کہ انہوں نے وضاعتی بیان ابھی آپ کے ٹکر چل رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سیاکو سباک سے ہٹ کر میرا بیان چلا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا وغیرہ وغیرہ وہ جو ایز ایٹیز وہ کر رہے ہیں اور نفیصہ شاہ صاحب سے کہنا ہے کہ عصد عمر صاحب جن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اپوزیشن والے تھے وہ خوبصورت باتیں انقلابی باتیں یہ دوسرے ہیں یہ فنانس منسٹر ہیں یہ عصاق دار صاحب کی کرسی پر بیٹھیں ہیلیکاپٹر کو چھوڑیں ایک منٹ صرف دیجئے گا اگر آپ کے پاس ہیلیکاپٹر کو چھوڑیں ہیلیکاپٹر کو چھوڑیں گورنر ہاؤس کھلے ہیں بند ہیں اس کو چھوڑیں خصوصی جہازوں پر آنیاں جانیاں چھوڑیں وزیراعظم میں رہیں گے یا بنیگالہ جائیں گے چھوڑیں پروٹوکول کو چھوڑیں حرکت زیادہ برکت کم چھوڑیں اور اس چالیس میں کو چھوڑیں جو ابھی ہو گیا ہے پتہ نہیں اب یہ ہمارے خوابوں کی مدد پوری ہوگی یا عدد نکلے گی اس کو بھی چھوڑیں عمران خان کی نیت پر کوئی شک نہیں مجھے کوئی شک نہیں انہیں موقع بھی ملنا چاہیے ٹائم بھی ملنا چاہیے انہوں نے کوئی نئے خرچے بھی نہیں کیے کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں ایشیوز بیس سیاست ہو رہی ہے مسئلہ گیا ہے مسئلہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سواب دیدی فانڈز ختم کر دی اعلان تو کیا آپ دیکھیں مسئلہ دو چیزیں ہیں جو مایوسی ہوئی ہیں ایک ہے جو عمران خان نے نعرہ لگایا تھا جو ہمیں رٹایا بتایا سمجھایا جس کے ہم خواب دیکھتے تھے رائٹ پیپل فار رائٹ پلیس یہ جو ہے نا کہ صحیح جگہوں پہ صحیح ادھر ہوا اور دوسرا یہ ہوا کہ ان کی پتا چلا کہ ان کی تیاری نہیں تھی یہ انفرش جو لے بائیس سال وہ اپوزیشن کی سیاست کرتے رہے ہیں یہ دو ایسے معاملے ہیں جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک تیاری نہیں تھی جو ٹاسک فورسز بن رہی ہیں ابھی بن رہی ہیں جو کچھ کام ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے اور ایک شہباز شیف صاحب کو اگر وہ ڈپٹی پرائم نیسٹر بنا دیں تو کام ہو جائے گا سارے پرانے آ جائیں گے الحمدللہ یہ آپ کے دو پوائنٹس ہے ایک تو مایوس کیا کہ رائٹ پیپل فار رائٹ پلیس اس میں بھئی عثمان بزدار کا نامل لے دارا آگے میرے پر بڑی کراہی ہوئی ہے آخری ایک بات آپ بھی تھوڑا سا قبلہ درست کریں کہ اس لیے کہ پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ مشین کی ایک طرف حرام گوشت ڈال کر دوسری طرف سے حلال نکل آئے یہ تو ہونی سکتا تو تھوڑا سا انہی کے ساتھ رہیں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ کوٹ مجھے بھیجوا دیجئے میں بھیجواتا ہوں گی لیکن انکورترلی آپ کی بات ختم ہوتی بریک آ گئی اور میں کیا کروں اس کے بریک سے واپس آئیں گے تو فردوس ایوان صاحب ہے اس نے بولیں گے اور باقی سب سنیں گے چپ کر کے تو ویورد ایک بریک لیتے ہیں بریک آنے کے بعد دو پوائنٹس نکالیں نفیسہ صاحب آنے بھی اور ارشاد صاحب نے بھی خیر آبی شرلی صاحب تو شیر آدمی اور انہوں نے بہت کچھ ہی بول دیا اس میں جائے بغیر کہ ایک تو عمران خان کی تیاری نہیں تھی اور اگر تیاری نہیں تھی تو یہ تو بہت بڑی پوشتوں کو مل گئے بھائی اس کون کا کیا ہوا اگر تیاری کے بغیر کیپٹرن کے ہاتھ میں بورٹ تھما دی جائے تو میرے موں میں خاک ٹیٹینک نہیں ہونا چاہیے اور میرے امیدہ ہوگا بھی نہیں لیکن یہ اس طرح کی بات کر دی ہے رائٹ پلیس اور رائٹ پرسن ایڈ رائٹ پلیس اس میں عثبان بزدار صاحب کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ لے کہ یہی بات شروع ہو گیا کہ شاید عثبان بزدار صاحب بھی سارے پرگرام کرتا ہوں اور رانہ جو ہے ہمارے میاں محمد رشیل اور انہوں نے میرے پرگرام کرنے شروع کر دی ہیں کہ کتنے میرے امید پر گئی ہیں تو یہ رائٹ پیپل رائٹ پلیس عثبان بزدار صاحب کے حوالے سے نہیں ویسے بات ہو رہی جنرلی سپیکنگ بریک لیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری گفتو کو سن لی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ پیپل رائٹ پلیس ضرورت پر رسپانڈ کر دیں کیونکہ آپ کے زمنی انتخاب بھی آ رہے ہیں اور لوگ جو میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے جوابات کی طرف منتظر اور تیاری آپ لوگ کی بلکل نہیں تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آنوریبل کولیگز نے جتنا پارٹی سپینٹس نے بھٹی صاحب سمیت اپنے جذبات ایسا ساتھ کا اظہار کیا یہ ان کا بیسک فنڈمنٹل رائٹ ہے اور حکومتوں پہ تنقید ہوتی ہے اور میں اس کو انڈسٹینڈ کرتی ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں لوجیکل ڈیبیٹ جو ہوئی وہ کتنی تھی اور جس کے اندر غصہ اور ادھر ادھر کی سنی سمنائی کہانیاں کتنی تھی اور اپنی سیاسی مخالفت کتنی تھی دیکھیں کامران کے آپ نے خود کہا کہ ایک ماہ سے زائد چند دن اوپر گزرے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے تو عابد شیر علی صاحب جو ہیں جس طرح کا بڑی سٹرانگ میسیف قسم کی فائرنگ اس حکومت پہ اپنی توپوں کا رکھ کر کے کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہی کی اپنی منسٹری میں 144 بلین کا جو لاؤس ایلائن لاؤسز کا اور تھیفٹ کا یہ کیا عمران خان صاحب اور مجودہ حکومت کی رجیم نے چوڑا ہے پی آئی اے کے اندر جو آج آڈٹ رپورٹ آپ نے بھی پڑی ہوگی 360 بلین کے جو لاؤسز ہیں جو سپریم کورٹ میں رپورٹ آئی آڈٹ رپورٹ اس میں کیا وہ پی ٹی آئی کی مجودہ گورنمنٹ کی کارستانی ہے تو اگر یہ سب کچھ اچھا تھا یہ سارا ایک ہنڈر پرسنٹ پولٹیکل آئیڈیل کنڈیوسیو انوارمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے جو حکومت گئی اس نے ٹرانزیشن فیز میں ہمیں آنے سے پہلے ایک بیڈ آف روزیز دیا کہ آئیں آپ آپ یہاں آکے حکومت کریں اور ہم اسے اپوزٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں عوام کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں تو پھر تو یہ گفتگو ان کی زیب دیتی ہے لیکن اگر انہوں نے جانے سے پہلے ہر جگہ ہر میک میں ہر انسٹیوشن کے اندر انڈیویجولز کو اس حد تک اپنے منپسند ہواری درباری بٹھا کے تباہ و برباد کیا اور جو فسکل سپیس تھی جو کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اس کی پولیسیز بنانے کے لیے بنیادی حق ہوتا ہے وہ اس حد تک شرنک ہو گئی اور اس کو چوک کر دیا گیا اس بیسک لائن کو کہ پیچھے وہ سپلائے آویلیبل ہی نہیں آپ نے بجٹ کی بات کی تو مجھے بتائیں کہ وہ بجٹری ری فارمز جو اس حکومت کی یا پی ٹی آئی کے منیفیسٹو کے اندر پرائیم ایجنڈے میں ہیں کیا یہ اس وقت جو آدھے سے زیادہ بجٹ گزر چکا ہے وہ نئی حکومت کیا اگر وہ سیٹ ایسائیڈ کرتی ہے ساری بجٹری پولیسیز تو جن کو آپ بجٹ ریلیز کر چکے ہیں جن سکیموں پہ جو پراریٹیز آپ دے چکے ہیں اور کیئر دے کر گورنمنٹ اس بجٹ کی ایک ڈریکشن تیہ کر چکی ہے ہم سارے کا سارا اس کو پیش کر کے دستویند میں کیسے پیش سکتے ہیں ہمیں آگے چلنے اور آگے چلنے کے لیے میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے آپ نے کہا کہ میرے آپ سے سوال ہے جی رائیٹ پرسن ایڈ رائیٹ جاب کی بات جی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی آپ نے من پس ہمارے نہیں لگائے آپ یہ کہنی ہیں نا انہوں نے لگائے تھے آپ نے میرے ایڈ بھی لگائیں سارے یہ سارے جو آفیسرز ابھی تک پی ٹی آئی نے کسی کو اکھاڑ بچھاڑ نہیں کی ابھی تک ہم نے جانبوچ کے یہ کیا کہ جو آفیسرز جو ہیں وہ جہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہم اپنا فوکس جو ہے میں بزرا مشیر ان کی بات کر رہا ہوں اور ہم ان کو موقع دیں کہ وہ ڈیلیور کریں اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہر حکومت وقت کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا چناو اپنی مرضی سے کرے چھیک ہے جی اب وہ ٹیم کا چناو کرتے ہوئے میں جاؤں گا عابد صاحب کی طرف بس جاتے جاتے میں وہ اس بات کہہ دوں مجھے بھٹی صاحب سے صرف ایک جی جی بھٹی صاحب سے کیا ہے میرا آپ جاتے ہیں تو آپ سے صرف ایک شکوہ ہے بلکہ آپ سے نہیں آپ سے ہے یا عمران خان دونوں سے کہ یہ آپ بلکل بجا فرما رہی ہیں لیکن جو آئی جی پنجاب تھے یہ ڈی پیو والے واقعے میں پاک پتن کے ملوث پائے گئے آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کی مضمت کیوں نہیں کی گئی اس سے پہلے جب پنجاب کا کوئی آئی جی حل کیسی بھی غلطی کرتا تھا تو عمران خان صاحب اسے پریس کانفرنس کرتے تھے آپ نے اس کو کیوں کورپ کیا اس کی مضمت نہ کر کے جب آپ نے سندھ میں بھیجا اس کو لگایا ہے آپ نے اس کی مضمت کیوں نہیں کی آپ نے خود کا اور نفیسہ نے بھی یہ کہا کامران کے حکومت جو ہے اس کو آپوزیشن اور آپوزیشن کو حکومت کے مائنڈ سیٹ سے باہر آنا چاہیے عمران خان صاحب وزیراعہ نہیں نہیں آپ کی حکومت آپ کا مطالبہ فردوس صاحبہ وہ کچھ اور حساب سے کہہ رہی ہے یہ بلکل آئی جی آپ کے صوبے کا ہے نا آپ کے صوبے کا ہے اور اس نے آپ کے وزیعالہ کے کہنے میں سک کچھ کیا تو اس کو کنڈم دونوں کرنا چیئے تھا آپ کو صوبے کا نا وزیعالہ کو آپ نے پرنڈم کیا نا آئی جی کو کیا تو کیا آکورٹ میں ثابت ہوا غلط کیا وہ نہیں ہوا آپ صحیح کہہ رہی ہونا چاہیے آپ کے جو من پسند ہواری تھے ان کی ویسے ایک سو چھتالیس بلین کا لائن لاؤس اور تھفٹ کا تو آپ کی منسٹری میں ہوا اور تین سو باسٹھ بلین کا پی آئی اے میں بھی دو ڈپارپٹس بتائیں اس کے علاوہ بھی لسٹ لمبی ہے لسٹ لمبی اس کے لئے پورا ایک پروگرام چاہیے یہ ہمیں ورسے میں دے کے کیا دیئے ہیں فیضا صاحب بول لیں فیضا صاحب بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا پانچ منٹ آپ نے میں نے بات کی ہے دو منٹ دو منٹ میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا پہلے نفیصہ بی بی نے بات کی نفیصہ بی بی آپوزیشن آپ نے کرنی تھی آپ نے دو مرتبہ چھوڑا مارا ہماری پیٹ کے اندر ایک جب پریزیڈنشن روٹ آئے آپ نے اس وقت دوکھا دیا اپوزیشن کو آپ نے اس کے بعد وزارت عظمہ کے اوپر ہمیں دوکھا دیا آپ اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان کی سیاست کرتے اگر آپ این ارو سے باہر نکل کے سیاست کرتے آپ کو شاید اندازہ ہوتا کہ کیا میں شاید صاحب یہ فیضا صاحب بی بی کو سلام پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں میرا سلام جا رہا ہے ان کو یہ واحد بی بی ہیں جنہوں نے پہلے جنرل مشرف پہلے یہ جنرل مشرف کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ان کی حکومت میں پھر عاصر جزاری کو ڈیفینڈ کیا ان کی حکومت میں میری ذات پہ آپ کے سلام کافی پہنچے ہوئے ہیں ابھی بات سنیں آپ ابھی جو ہے وہ میری سلام میری بات سنیں میرا سلام آپ کو بڑا پہنچا اور آپ کو میرا پہنچا ہوئے اور اگر آپ میری ذات پہ سلام بیجیں گے تو آپ پہ سلوات بیجنا مجھ آتا ہے میں پالیسی میں اوقات بات کریں میں اپنی حدود پہ مجھ کفتہ میں حدود سنہ لگ جائے حدود سنہ لگ جائے میں مشرف کے طور میں میں تو آپ دیکھیں وزیر دائی جس دور میں پالیسی کا حصہ ہی تھی ہے جب آپ نے ہمیں ورثے میں دی آپ نے تو بیڑا غرق کیا تھا ان حکومتوں میں جب ہم نے بجلی کے منصوبوں میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی میں اس پر ایک منٹ لوں گا کامران بھائی جی بھائی ورسے میں ملی لاسز تھے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی بڑا کرک کیا ہوا تھا اس اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تیرف بھی چک کر لینا تھا نا کہ آپ کو ورسے میں کیا تیرف لیا اور آپ کون تھا تیرف اس وقت دے گی اچھا یار عابض صاحب کی بات سنیں گے برہا زیادتی ہو جائے گی کیونکہ عابض صاحب نے آپ کی بات سنی بی بی مجھے بات کرنے دیں آپ سننے آپ سننے میری بات دیکھیں پیسکو میں جا کے یہ لائن لاؤسز ریکاور کریں وہاں پہ بجلی چوڑی جو ہوتی ہے پیسکو کے لائن لاؤسز لے لیں کیسکو کوئٹا سپلائی کمپنی کے سینٹیس پرسن لاؤسز ہیں اس کے بعد ہیسکو کے لے لیں ہیدر آباد سپلائی کمپنی ہے تیتیس فیصد لاؤسز ہیں اس کے بعد یہ ساروں کے لاؤسز آ جاتے ہیں پانچ جسٹیبیشن کمپنیز ہیں جو پنجاب بیس کرتی ہیں جس میں فیسکو ہے پاکستان کی ٹاپ کمپنی ہے اس کے بعد آئسکو ہے اسلام آباد کی پھر اس کے بعد لہسکو لہور ہے محکو ملتان ہے لیکن کامران وہ کس نے کام کرنے تھے پانچ سال کس کے پاس تھے بی بی سننے تمہیں پتہ ہے نہیں اب آپ نے سوال اٹھائے ہیں تو میری بات سننے آپ قوم سننے آپ کو میری بھی بات سننے پورے پاکستان کے لاؤسز کا جو بیلڈ ان ہوتا ہے تیریف میں وہ پنجاب کی پانچ جسٹیبیشن کمپنی کے اوپر ہوتا ہے ان لاؤسز کو ریکوور کرنے کے لیے جو تیریف ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو ہنڈرڈ یونٹ تک دو سو یونٹ تک جو غریب لوگ ہیں جو مینٹ کش لوگ ہیں ہم نے ان کو ریلیو دیا ہم نے ان کو دیکھیں آپ بھائی لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے آٹھ دس گھنٹے کی جو آپ نے اصل پہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی تو یہ ان سے پوچھے نا ان کی ان کی تیز دین ہوئے ان کی تیز دین حکومت نے وہ سبسیڈی غریب لوگوں پہ ختم کی جب آپ بجلی کا بیندے میری بات کتنا چھوڑ کے گئے ان کو بجلی بنانے کے لیے پیسے آپ سرکولر ڈیٹ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کس نے چھوڑا ہم تو نہیں چھوڑ کے گئے ادار پہ آپ کے لیے آپ نے گل سننا آپ نے گیس ادار پہ لی یہ کیل ایکٹر کو چپ کرائیں جی شاہد صاحب سر میں اصل میں بیٹھا ہوں لاہور سٹوڈیو میں آپ لوگ مجھ سے دور بیٹھیں دولوں میں کسی کو چپنی گراز پارا لیکن آپ نے سب کمپلیٹ کر لیں میں ان کی باتیں سنتا رہا جی جی ہم نے سرکولر ڈیٹ ہم نے جب چھوڑی حکومت تین سو باسٹھ عرب روپے پہ دو ساہبہ پلیز آپ کو کنا موقع ملے گا سن لو پانس سارا ہم کے بعد چوڑ کی داری میں تین کا ان کو کپلیٹ کر لیں تین سو باسٹھ عرب روپے کے سرکولر ڈیٹ پہ ہم نے حکومت چھوڑی اور زیرو لوڈ شیڈنگ تھی الحمدللہ ہم نے موبائل میٹر ڈیٹنگ کو انٹریڈیوز کرایا ہم نے پورے نظام کو بہتر کرنے کی کوشی کی اور سکسٹری پرسنٹ ہم نے لائن لاؤسز پر آپ نے دوئی پوائنٹ آگیا آپ کا میں ڈاکٹر نفیسہ کے پاس جاؤں گا آپ کنجین آئے گی کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے درمے چوری ہوتی نہیں پکڑے ہیں یہ لوگ بلکو ٹھیک جی نفیسہ صاحبہ میں سوال مجھ کے ٹائم ویسے میں آؤں گا آپ ڈاکٹر صاحبہ ایک منت آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا آپ سبر کر لے نفیسہ صاحبہ یور رائٹ ٹو آپی شیر علی صاحب نے جو خاص طور اپوزیشن والی بات کی ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دیا جا چیئر پرسنٹشی پیبلز پارٹی کو لیکن وہ میرے نہیں لگتا کہ ملے گی کانٹروفرشل ہوگی بات جی نفیسہ صاحبہ آواز آرہی نفیسہ صاحبہ کو بیٹی چلے ان کو ملائیں جی ارشاد پرٹی صاحب بریک سے پہلے آپ کی باری آگئی وہاں لائن ڈراؤپ ہو گئی مجھے صرف یہ بتا دیجئے ارشاد بھائی کہ یہ ان سب ہی گفتوں کو سننے کے بعد آپ عوام کا پرسپیکٹیو دیں کہ عوام کبھی ٹی وی دیکھتی ہے چلتا ہے پتا ابھی دور پہ فیجرال بڑھنے والا وہ سوچتے ہیں جی ویڈراؤ ہو گیا شاید زمنی انتخاب کی ویسے ابھی ہوتا ہے گیس کے انرکیے ایک سو تیس پرسن بڑھنے والے بھی قیدہ نے روک دیا گیا عوام کس طرح دیکھ رہی ہے ان تمام حالات کو یہ باقی باتیں پالٹیشنز کرتے رہیں گے آپ عوام کی بات بتائیں مجھے پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ آپ نے ہزاروں پروگرام کی ہیں کبھی کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں نون لیگ کے کسی بندے نے کہا کہ نواز شیف صاحب سے یہ غلطی ہوئی پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کہا عمران خان جی نے یہ غلط کیا یا پپلز پارٹی کسی بندے نے کہا کہ زرداری شاہب یا عاصف صاحب بھی غلطی کر سکتے ہیں کبھی نہیں کریں گے یہ تو انڈلیس بحث ہے دوسری بات ہے کہ میں ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب کرز اتارو ملک سوارو مہم تھی آئی تھی تو ملک کی عبادی سولہ کروڑ تھی اور پانچ ہزار روپے فی بندہ مکروز تھا آج اٹھائیس ہزار عرب کرزہ ہے اور سوالاک سے اوپر میرا بیٹا بھی مکروز ہے تو یہ آپ لوگوں کا کیا دھرہ اس میں چادیس دن اگر نکال بھی دیں تو باقی بھی کافی کچھ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے نام پہ ایک دوسرے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں کوئی وہ آگے بڑھے ملک کے لیے آگے بڑھے دیکھو ٹھیک ہے عوام کس طرح دیکھ رہی ہوگی سار یہ بتائے لیں مجھے وہی وہی آگے عوام دیکھ رہی ہے عوام ایک فکرہ آپ سے میں بولتا ہوں اس کا مجھے بتائیے گا ون یو اپ ڈاؤن دا سمپیٹیکلی آٹومیٹیکلی ان دا ہیون آف دا کرنچ آف دا ملٹری آف دا کامن مین کیا آپ بھلا سمجھ آئیے آپ کو اچھا ملٹری سمجھ آئیے صرف اور کچھ سمجھ آئے تو عوام کو عوام کو الحمدللہ اتنی سمجھ آئیے کہ طریقہ انصاف آ چکی ہے یہ ملٹری کے ساتھ ہی نفیسہ صاحبہ یہ دولہ نے کہہ دیا ملٹری کی سمجھ آتی سمجھ آئیے کہ دریقی صرف آگئی جی سر میں آؤں گا تمہارا ہوں آخری ابھی آخری نہیں کرنا